آدھا برزے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم تمام شہریان کو ایم سی این کی جانب سے یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارک بات ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر حکومت ہند کر رہی ہے دستور ہند کے مطابق کام اور رکھا جا رہا ہے ملک کے سبھی باشندوں کا خیال شہر اور انگباد میں یوم جمہوریہ کے پروگرام سے ٹرانسپورٹ منسٹر دیوہ کر رہا ہوتے کا خطاب شہر اور انگباد میں جو شکروں سے منایا گیا ملک کا سترواں یوم جمہوریہ شہریان نے دی قومی پرچم کو سلامی اور کیاہ بولمتنی کا مظاہرہ مختلف پروگراموں کا انعقاد اور صداد گارڈن چڑھیا گھر میں تفریق کے لیے آنے والے معظور لوگوں کے لیے مشپل انتظامیہ نے شروع کی ای رکشہ فری سرویس مہر کے ہاتھوں ہوا افتتہ خبریں تفصیل سے ملک کے ستر وے یوم جمہوریہ کے موقع پر شہر میں خصوصی پروگرام پولیس کمیشنوریٹ پر رکھا گیا جہاں ریاستی وزیر پرائٹ ٹرانسپورٹ دیوہ کر راوتے نے ترنگا لہر آیا ملک کا ستر وے یوم جمہوریہ شہر اورنگباد میں بھی جوش قروش سے منائی گیا اس موقع پر پرچم کشائی کا خصوصی پروگرام پولیس کمیشنوریٹ کے دیوگری میدان پر رکھا گیا جہاں ریاست مہراشتہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر دیوہ کر راوتے کے ہاتھوں ترنگا لہر آیا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی پولیس بین پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے سبھی شعبوں کے ملازمین نے پریڈ کی اور حاضرین کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی اس پروگرام میں میر نند کمار گھوڑی لے رکنے پارلیمنٹ چندرکانت خیرے ایمیلے سنجے شیرساٹ ایمیلے اطول ساوے رکنے اسمبلی انپیاز جلیل ڈیویجنل کمیشنرڈ ڈاکٹر پروشتم بھاپکر زیلا کلیکٹر ادھے چودھری منسپل کمیشنرڈ ڈاکٹر نیپوند ونائک پولیس کمیشنرڈ ڈاکٹر چرنجیو پرسات ڈی سی پیز ای سی پیز انسپیکٹرز اور دیگر پولیس ملازمین کے علاوہ شہریان بھی موجود تھے جنہوں نے تیرنگے کو سلامی دی اور ملک کے تین عقیدت کا اظہار کیا یوم جمہوریہ کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ منشتر دیوکر راوتے نے کہا کہ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کی رہنوائی میں دس سورہ ہند بنا تھا اور ملک میں اسی آئین کے مطابق ملک کی حفاظت عوام کو طبی سہولتیں مہیا کرنا ملک کو عوام کی ترقی سماجی مساوات کا کام جاری ہے دیوکر راوتے نے کہا کہ زلہ اور انگباد میں حکومت نے خید سالی ظاہر کر دی ہے اور کسانوں کے علاوہ دیگر عوام کو بھی راحت مہیا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کی مختلف اسکیمات سے بھی حاضرین کو واقف کروایا اس کے علاوہ انہوں کے خور میں نے کہ میرے ہیں dus اس میں بخور میں نے کام جاریﷺ جاری کرنے کا غصر یا صورت ہے اس میں جا رہے ہیں جیسی صورت ہے اس میں قواہ ی غصر اVer epidND ہے اس کے علاوہ انہوں نے مے رکی ترینگا کے جاری م idols ل되는 phase ارماء کو غصر یہ صورت ہے اس کے اعلونے انہوں نے نمیس کا وجہ رہے ہیں انہوں نے جو گر لیا йو جرا دونس کا ہاظں کینت پاکستاملے جس سے پانکس 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 پ جناوران جے تاری تھا پرشم بیٹھونے چندہ جا جا شیثات پرلے فار پانی ہمپلوتا ہے تو شیثات سکتھی سانی شہشنا ماں پر شیثتنا نموپر گیا نین پانی ہمپلوتا تروں جینا تعلیل آئے دار پیجا تیٹھانی کلی اسنی لے شنکر دیکھل تارا پیگ RJ سے مارک کرنے کا لیا ہے یا گوشتز پتی شاہ تے عغرنا بات دنے والے اکیمی شرہ پکشاش حدیث شیثتنا ہے یا یو دنگا باتی سے زرد کا راکستر بکشاھی رکھا ہے دلگی پی آٹھی ہنگوں گا سارا بیٹا چی لاغور چرے جی لے آئی جا ماتی ماتیں سر آلش ناخ میٹس سر کرنے والی ڈالنگچے نے اچھ وجود خورا جا مات مہی را پاس کورونا کے کھونہر آئی یا اور ملا آمد یا بری را جاچے ملن کو راکھنا پھٹو کر را شوارکے سرسطح سرسطح بڑھر ایک آخر کو پڑھنا کہ ہر ہے موسیقی دفاتر میں بھی خومی پرچم لہرائے گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک تقریب منسپل کارپوریشن دفتر میں بھی رکھی گئی جہاں مہر نند کمار گھولیلے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اس موقع پر منسپل کمیشنر ڈاکٹر نپون ونائک اپوزیشن لیڈر زمیر احمد خادری کارپوریٹر کیرتی مہندر شندے سائرہ بانو ارچنا نیل کنٹ رمیش بھادوے ایڈیشنل منسپل کمیشنر شریف کشن بھال سنگ سنتوش کاؤڑے ڈیپٹی منسپل کمیشنر رویندر نکم منجو شاہ مطا ڈی پی کلکرنی مہاویر پاٹنی وسند نکم سٹی انجینئر سکھارام پانزڑے اور چیف اکاؤنٹس آفیسر کے علاوہ سبھی افسران و ملازمین اور کارپوریٹرس بڑی تعداد میں شریک ہوئے پرچم کشائی کے بعد مہر نے حاضرین سے ملاقات کی اور انہیں یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی اس کے بعد انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کچرہ نکاسی کا مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ ستہ ویس جنوری سے گھروں سے نکلنے والا کچرہ جمع کر کے اسے پروسیسنگ سینٹرز تک پہنچانے کا کام ریڈ ڈی کمپنی شروع کر دے گی اسی طرح انہوں نے کہا کہ پیرلل پائیپ لائن پروجیکٹ اور انڈرگراؤنڈ سیوریج لائن پروجیکٹ کے علاوہ شہر کے راستوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی منصوب پر بھی جلد عمل شروع کر دیا جائے گا ہو جائے گا موسیقی 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 کہ ہاتھوں قومی پرچم لہرائیا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی اس موقع پر زلہ پریشت کے دیگر اہدداران عوامی نمائندوں کے علاوہ سی ای او پونیت کور اور دیگر افسران ملازمین بھی موجود تھے پرچم کشائی کے بعد یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ثقافتی پروگرامز کا انخواد بھی عمل میں آیا ریپبلک ڈے کے موقع پر اورنگاباد کینٹرمنٹ بورڈ میں ایک پروگرام رکھا گیا جہاں بورڈ کے چیئرمن برگیڈیر ڈی کے پائر کے ہاتھوں قومی پرچم لہرائیا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی اس موقع پر کنٹرمنٹ بورڈ کی نائب صدر پدمشری انیل جیس وال بورڈ کے رکن کیشور کچوہ سنجے گارول شیخ حنیف مرزا رفت بیگ بورڈ کے سی ای او ویجے نائر اور دیگر افسران ملازمین سمیت چھونی علاقے کے عوام بھی موجود تھے جنہیں برگیڈیر نے صاف صفائی کی اہمیت بتائی اور شہر کو کورے کچھرے سے پاک کرنے کا نیک پیغام دیا یوم جمہوریہ کے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپٹل میں ترنگا ڈین ڈاکٹر کاننگ یڈگر کے ہاتھوں لہرائیا گیا اس موقع پر ڈپٹی ڈین ڈاکٹر آرس بندو ڈاکٹر شیواجی سکرے میڈیکل سپرنٹنڈنڈنڈ ڈاکٹر کیلاش جنہیں شیخ سرفراز اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپٹل کے دیگر افسران ملازمین موجود تھے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر تعلیمی اداروں میں بھی پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا یوم جمہوریہ کے موقع پر ایم جی ایم کالیج میں بھی پرچم کشائی کی گئی اور ترنگے کو سلامی دی گئی اس موقع پر منعقضہ پروگرام کی صدارت پربھو دیو دیش پانڈے نے کی یوم جمہوریہ کے اس پروگرام میں طلبہ نے پریڈ کی اور بہت سے طلبہ مختلف گیٹ اپ میں دکھائی دیئے اس پروگرام میں ادارے کے صدر انکش راو قدم اور پرنسپل ریکھا شیڑکے کے علاوہ اساتیزہ اور غیر تدریسی ملازمین بھی موجود تھے اس کا بیانے کی شاکرہ آبی ہے ویڈے کی جوشتی کے دنگے میں بیانے کی رہے بھی مہتے ہیں سلامتی موسیقی 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 اسی زمن میں ایک تقریب سرسید اردو پرائمری اسکول میں بھی رکھی گئی جہاں فیاز حسین زیدی کے ہاتھوں خومی پر چملہ رایا گیا اس موقع پر منیر خان جعفر حسین زیدی موسیقی 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 اس موقع پر اسکولی طلبہ نے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے اور یوم جمہوریہ کی مناسبت سے پرأثر تقاریر بھی کی اور حب الوطنی کے گیت گئے نظامت کے فرائے سید مختار خادری نے ادا کیے جبکہ ان تقاریب کو کامیاب بنانے میں شیخ شاہد خان حیدر وحی صدیقی چھوٹو پٹیل اور دیگر اسٹاف ممران نے اہم رول ادا کیا موسیقی 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 بھارت کی بھارت کی بھی جاتا جائے 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 ج اسکول میں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی جہاں سابق میر صدام سونونے کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائے گیا اس موقع پر سوسائٹی کے سیکریٹری منصور مصطفیٰ اور اسکول اسٹاف ممبران بھی موجود تھے پرچم کشائی کے بعد ثقافتی پروگرامز منقض کیے گئے جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسکول کے ہونہار طلبہ میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات بھی تقسیم کیے گئے موسیقی 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 یوم جمہوریہ کے موقع پر منسپل اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ نے منسپل کارپورشن دفتر میں مختلف پروگرانس پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی منسپل کارپورشن دفتر میں پرچم کشائی کی رسم ادا کرنے کے بعد منسپل طلبہ نے لے جھم کے کرتب دکھائے اسی طرح اسکول بینڈ کی دھن پر رقص کیا اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ماحولیہ کی علودگی پر خوابو پانے کے لیے شجرکاری اور اپنے اطراف کا ماحول صاف سترا رکھنے کا حاضرین کو پیغام دیا موسیقی 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 آئے بہار آئے اور سشان کی بہار آئے کہ پھون ہی نہیں کاتوں پہ بھی نکھار آئے خدا کرے کے دستور ساں سے گار آئے ریپوپلکان جی آپ کیوں ماناتے ہیں اپنا میرے پیارے دوستوں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو سب کو سمجھایا مجھے میرے سکول کے دنیاں تھے بہت بڑی طریقے سے جو انہوں نے یہاں پیش کیا کہ سب سے پہلے کہ ریپوپلکان دے کے پیچھے کیا مقصد تھا ریپوپلکان دے سیلیورٹ کرنے کے لیے یا سواتھ دردہ دین مانانے کا سب کو اپنے کا ہشٹری سب کو پتائے بہر اس سے آگے اپن یہ کیوں یاد رکھتے ہیں کیوں سیلیورٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہے جو بہت بڑی بات ہے کہ اپنے کو اپنے ہق کا پتہ ہونا چاہیے ہم جو ہمیں جو سمجھاں نے جتنے ہق دیئے ہیں وہ اپنے کو پتہ ہونا چاہیے اس لیے وہ ہسا سیلیورٹ کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا لوگتندر اپنا بھارت دیش کا لوگتندر ہے اتنا بڑا دیش ہے اتنے سارے دھرمکے لوگ ایک ساتھ اتنے بیان سے رہتے ہیں اتنے بھاشا بولنے والے ہیں اتنے سب لوگ ایک ساتھ بھائیچارے سے رہتے ہیں اور اس کے کچھ سٹوڑا اور کچھ میرے پیارے دوستوں نے جکر کیا کہ اس میں بھی کچھ کچھ بات میں سیاست آتی ہے یہ ہوتے رہیں گا سیاست چلتی رہیں گی یہ راشنیتی کے دردتب سے جو ہے اولیتا وہ آپ کو بہتانے کے کوشش کرتے رہیں گے مگر بھارت کا سب سے جو بڑا سندر دنیا میں قائم ہے اتنے بھاشا بھولنے والے اتنے لوگ ایک ساتھ پہ رہ کے بہت سکھ اور شانتی سے رہتے یہ بہت بڑا ایک بہتانے ہیں اور ہم سب کو یہ تعلیم حسن کرنا یا یہ شکشہ لینا اتنا جروری ہے کیونکہ اگر ہم آپ کے سکول میں پڑھتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں یا کبھی سپیچز دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنا پتہ چلتا ہے اور جو آگے آگے بات کرتے ہیں اپنا سپیچ دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اپنے کو اپنی بات رکھنے کا جو ادھیکار وہ اپنے کو سمیدھان نہیں دیا ہم ہمارا جو نائتک مولد نائتک آدھیکار ہماری کیا سوچیں یہ سب سے بڑا سمیدھان نے دیا یہ دیش بڑا بلک ہے یہ پورا آج بھی اتنے اچھے سے ترقی کر رہا ہے دنیا میں نام قائم کر رہا ہے اس کے پیچھے اپنا پانسٹیشن سمیدھان ہے اس کے پیچھے اپنا جو سواتت رتہ سنگرام ہوا تھا اس میں کتنے لوگوں نے کتنے لوگ شہید ہوئے ہم سب کو اسٹری سب کو پتائیں کہ کیا کیا کیسا ہوا ہمارے اوپر کیا جمعیداری ہے ہم کو کیا کرنا ہے یہ اس پر سوچنا چاہیے ہم کو جہدہ سے جہدہ پڑھا ہی کرنی چاہیے ہمیں سوشل سائنس کی پڑھا ہی کرنی چاہیے کہ جہاں اب ہمارے سامنے کیا سوال ہے ان کے بھی ہمیں کو کام کرنا چاہیے شاہر انچار اپسی اور انہوں نے بات ہم آئے سکول کے پرنسپل سلاودین صاحب تمامیں ٹیچرز اور پیارے بچھوں یہ ہمارے لئے بڑے خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے جو میں جمہوریہ کا احتمام کر رہے ہیں پیارے بچھوں جیسے دیو شہدور صاحب نے کہا آپ لوگوں کو اس بات پر فکر کرنا چاہیے اللہ کا شکہ دا کرنا چاہیے کہ ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں مختلف بضاہیت میں لوگ آپس سے ملدل کر رہتے ہیں مختلف بولیاں یہاں بولی آتی ہیں ہمارے ملک یہ خوبی یہ ہے کہ بہدرین ہمارے پاس اگری کنسل کا بیٹ ہے اور ہمارے سائنسہ بہت زیادہ انفرمیشن ٹیٹلالوجی میں ترخیل کر رہے ہیں خاص طورت ایک ریپورٹ صاحب نے آتی ہے کہ امریکہ کے اندر ہندوستان کے آئی ٹی انجینرز کا زیادہ ڈیمینڈ تو ہمارا ملک مختلف کارڈنر سے ترافی کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہونی شاہی ہے ہم ایک سے ملک پر رہتے ہیں جہاں ہرے ایک کو اپنی آزادی حاصل ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر آلیا اردو ہائی سکول میں منقضہ پروگرام میں رفی الدین رفی کے ہاتھوں تیرنگا لہرایا گیا اس موقع پر ادارے کی ڈائریکٹر زکیہ سبزواری ہیڈ میسٹریس لائی خانجم اور اساتیزہ وہ معلمات کے علاوہ طلبہ بھی موجود تھے ڈیاکشت پرمک پاہنے گرو جنور وہ سمور بس لیلے ماجرمیت آری میکنی نینو آج آپان بھاڑتا چا ستر و پڑجہ ستا دیوہ ساجرہ کریتا ہوں ہاں دیوہ ساپان سر بھاڑتا مدلے اوچھا ہانے ساجرہ کرتو ہاں دیوہ ساپان کاغ ساجرہ کرتو ہے سدھ آپلیا لہا مہی تسنے آوشک آئے بھاڑتا لہا 15 اگس 2447 روزی ڈیاوی جزیں نینو ڈیاوی جزیںizzardی ڈیاوی جزیں ڈیاوی ماجک آپ عета ڈیاروڑ اسوڈ ڈیاوی就可以 ڈیاوی جزیں 50 ستا دیوست خانو ساجل کرتو سمیدھان اپنیالا شکشن، بھاشن، گوکمیتا ازے ملگوط اتکار دلے سمیدھان انسار بھارت ایس سماجوازی درم نرم بیکش لوکشاہی دیش آدے ہی ایسے راجی آئے کے جے لوکانمی لوکا ساتھی وہ لوکا کرنچا لولے راجے مانچے لوکشاہی راجے ہوئے یا سمیدھان اپنیالا نیا آئے سمانتا و ستن دھمڈ آئے آنی ہی سرم ٹکون ٹیمیا چی جب آپ جاہی آپنی سروانچی آئے سمیدھانا چی رکشن کرون آپنیالا دیش ٹکسک ہونیا چی سب ڈاکٹر اتر کلا مانگی پاہیلے ہوتے تیس ساکار کرونیا ساٹھی آپن سروانگی سمیدھانا چی رکشن کرنے آوشت آئے ایک چاروڑی سامون بھی ماجو بھاشت ساندھی مت بھیر سارے بسنویا بندھنے ساری توڑویا ایک منانے ایک بھاؤنے نی پی ڈی ایم جائن سکول میں ادارے کے صدر گوتم سنچیتی کے ہاتھوں ترنگا لہرایا گیا اور طلبہ نے پرباد پھیری بھی نکالی اس موقع پر ادارے کے سیکریٹری دلیپ کیوں سرا بپین گجریہ اور اساتذہ بھی موجود تھے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے پدمپورا میں واقع مہاتمہ پھلے ہائی سکول کے طلبہ نے پرباد پھیری کی اور تعلیم کے پیغام کو عام کرتے وے حب الوطنی کا بھی مظاہرہ کیا اس موقع پر اسکول ٹیچرز اور غیر تدریسی ملازمین بھی موجود تھے دیوگری گلوبل اکیڈمی میں پرچم کشائی کے بعد طلبہ نے ثقافتی پروگرامز پیش کیے اور دیش بھکتی کے پیغام کو عام کیا اس موقع پر ادارے کے ہیڈ ماسٹر ٹیچرز اور نان ٹیچنگ امپرائز بھی موجود تھے موسیقی 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 یوم جمہوریہ کے موقع پر شہریان نے اپنے ملک کے تین عقیدت کا اظہار کیا اور کرنگا لہراتے ہوئے جو شکروش کا مظاہرہ کیا آئیے دیکھتے ہیں چند تصویریں موسیقی ہنڈی کیپ افراد کو صداد کارڈن کی سیر کرنے میں آسانی ہو اس غر سے موسیقی انتظامیہ کی جانب سے فری ای رکشہ سرویس فراہم کی جا رہی ہے جس کا افتتہ آج مہر کے ہاتھوں عمل میں آیا واضح رہے کہ ہنڈی کیپ افراد کے لیے مختص فنڈ ان پر خرش کیا جائے اور حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات ان تک پہنچائی جائیں اس مطالبے پر حال ہی میں پراہار جنشکتی سنگھٹنا کی جانب سے مصفل کارپوریشن دفتر پر بھوک ہرتال کی گئی تھی جس پر مصفل انتظامیہ نے انہیں تیخن دیا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کے لیے چلائی جانے والی اسکیمات کا فائدہ ان تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اسی زیمن میں ہنڈی کیپ افراد کو صداد کارڈن کی سیر کرنے میں آسانی ہو اس غر سے ان کے لیے دو ای رکشہ خریدی گئی ہیں جن کا افتتہ مہر نند کمار گھڑی لے کے ہاتھوں آج عمل میں آیا اسی طرح گھروں سے نکلنے والا کچرہ جمع کر کے پروسیسنگ سنٹر تک پہنچانے کا کام ستہ ویس جنوری سے ریڈی کمپنی شہر میں شروع کرنے جا رہی ہے جس کے لیے متعلقہ ایجنسی نے ضروری مشینری بھی خریدی ہے آج ان گاڑیوں کا افتتہ بھی مہر کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر مشپل کمیشنر ڈاکٹر نپون وینائک ہاؤز لیڈر وکاز جین اپوزیشن لیڈر زمیر احمد خادری ایڈیشنل مشپل کمیشنر شریف کشن بھال سنگ سنتوش کاؤڑے گھن کشرا پروژیکٹ انچارج نند کشور بھومبے کارپوریٹر سچین پھیرے سائرہ بانو کیرتی مہندر شندے اور میکنیکل سیکشن کے ڈپٹی انجینئر بی کے پنڈیپ کے علاوہ بیگر مشپل افسران اور عہدداران بھی موجود تھے مختلف شعبوں میں گران قدر قدمات انجام دینے والی شخصیات کا استقبال مشپل انتظامیہ کی جانب سے آج کیا گیا اور انہیں مومنٹو سے نوازا گیا ناظرین حال ہی میں مشپل کارپوریشن کے شعبہ صحت میں اسمان پورا علاقے میں غیر قانونی طریقے سے چلائے جا رہے سونو گرافی اینڈ ایبورشن سینٹر پر کامیاب چھاپا مارا تھا اور خاتیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف پی سی پی اینڈی ٹی خانون کے تحت کاروائی کی لہذا شعبہ ہلت کے افسرانوں لازمین کا آج میر کے ہاتھوں استقبال کیا گیا اسی طرح دیگر شعبوں میں گران قدر قدمات انجام دینے والے شہریان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا ماہولیاتی آلودگی پر خابو پانے کے لیے شہریان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سائیکل پر ملک بھر کا دورہ کرنے والے افراد کا بھی منسپل کارپوریشن انتظامیہ نے استقبال کیا اسی طرح چکل تھانہ اسکول کو آئی ایسو کا درجہ ملنے پر اسکول اسٹاف اور اسکول انتظامیہ کا بھی مہر کے ہاتھوں استقبال کیا گیا یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک میڈیکل چیک اپ کیم بجرنگ چوک پر رکھا گیا یہ کیمپ آنجہانی بارہ صاحب تھاکرے کی جہنتی کی مناسبت سے بھی رکھا گیا جہاں ڈاکٹروں نے مریضوں کا طبی موینہ مفت کیا اسی طرح شیف سینہ ورکرس نے ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا اتیاب ہی دیا اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں سابق کارپوریٹر ویر بھدر گادگے مکرند کلکرنی کارپوریٹر راج اندر جنجار اور دیگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا مکرند کلکرنی کارپوریٹر ویر بھدر گادگے سوائی جن کرنے تا لیلا ہے در ورشی بیکشا یا ورشی ہی اوسہ جاست پرامانت آہے آنے آہاں کارپوریٹر ساتھتیا ہے آسد چالو راہو یوڑیٹ می سرون چا سرون چا مد دین ہے کہ آم پاسات پوری چالو راہو آسدر نی بڑا سہبہ چھڑنی پرارتنا کرتو آنے بڑا سہبہ نی دیلے لیے بیچاراتا پرچار آمچہ مادی عمدر ساتھتیا ہے آنے بھاوا منقضہ ڈانس مخابلوں میں جیت درش کرنوانے والی چھے طالبات میں معروف سوشل ورکر بارہ صاحب سانت کی جانب سے سائیکلیں تقسیم کی گئیں نارے گاؤں میں واقعہ منسپل پرائمری اینڈ سیکنڈری سکول میں یوم جہمہوریہ جوشہ خروش سے منعیا گیا جہاں سکول مینجمنٹ کمیٹی وہ ویمنز اینڈ چائلڈ ویلفیر کمیٹی کی ڈیپٹی چیئرمن سوریخہ سانت کے ہاتھوں پر چمکشاہی کی رسم ادا کی گئی جس کے بعد سنجیو مرکڑ کی رہنمائی میں اسکولی طلبہ نے ڈمبلز لے جھم پونگ پونگ کے کرتب پیش کیے اسی طرح اسکول کی دسویں جماعت کی پانچ ہونہار طالبات اور دہلی میں منقضہ ڈانس مخابلوں میں جیت درش کروانے والی چھے طالبات اس طرح جملہ گیارہ طالبات میں سائیکلیں تقسیم کی گئیں اس موقع پر سرپرستوں کا بھی استقبال کیا گیا یوم جمہوریہ کے موقع پر اسکولی طلبہ نے حب الوطنی کے گیت گائے اور مختلف سخافتی پروگرامز بھی پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا اسی طرح کارپوریٹر سوریخہ سانت نے اسات اضاف کو تحفے پیش کر کے ان کا استقبال کیا ان تقریبات کو کامیاب بنانے میں مراتی اسکول کی پرنسپل لارکے اور اردو اسکول کے صدر مدرس عبدالرحیم کی رہنمائی میں اسکول اسٹاف نے اہم رول ادا کیا ویکل چوری کے معاملات میں پولیس کئی افراد کو گرفتار کر چکی ہے اس کے باوجود شہر میں ویکل چوری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس مرتبہ پانچ مختلف مقامات سے ٹو ویلرز گاڑیاں چورا لی گئیں جس سے شہریان میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے اور پولیس مہتمے کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے پچھلے دو ماہ کے دوران اورنگباد شہر میں پولیس نے جال بچھا کر آدھی موٹر سائیکل چوروں کے گروہ کو حراست میں لیا ہے مگر اب بھی ہوتل مالز گنجان بازار بڑی دکانوں پر آنے والے گہاکوں کو ویکل چور اپنا نشانہ بنا رہے ہیں پولیس کی کاروائیوں کے باوجود ٹی وی سینٹر سندھی کالونی پروزون مال ہوتل مون لائٹ اور ساکھر منگل کاریالے ان پانچ مقامات سے موٹر سائیکلوں کی چوری ہوئی ہے اگرچہ کہ پولیس نے ان معاملات میں شکایت درش کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے لیکن چوری کی بڑھتی وارداتوں سے شہریان بلخصوص موٹر سائیکل مالکان میں بے چینی پائی جا رہی ہے مختلف کاروباری اداروں میں بھی یوم جمہوریہ جو شکروش سے منائیا گیا اور اس موقع پر اپنے گہاکوں کو خریدی پر بھاری چھوٹ دی گئی چینی پورا میں واقع سرتاج کرانہ اسٹور کے پروپریٹر علی بھائی نے اپنے گہاکوں کی سہولت اور جدید تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی دکان کی توسیو جدید کاری کی اور سرتاج بگ مال کے نام سے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کیا جہاں کرانہ سامان کے علاوہ کرا کری اور دیگر اشریعہ وہ جنرل آئیٹمز بھی دستیاب ہیں سرتاج کرانہ بگ مال میں یوم جمہوریہ کا جشن آج جو شکروش سے منائیا گیا مال کو ترنگ غباروں سے سجایا گیا اور گہاکوں کو مختلف اشیاء کی خریدی پر بھاری ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا جس کے سبب کسٹمرز نے خوشی کا اظہار کیا علی بھائی اور ان کے فرزندان نے شہریان کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی آج 26 جنوری کے عور سے شہریان کو مبارک بات چالیس سال سے آپ لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں آج 26 جنوری کے موقع پر ہمارے طرف سے گراہ کوکو کافی ڈسکاؤنٹ اور بہت بڑی آفر وغیرہ دے رہے ہیں آج 26 جنوری کے موقع پر ہمارے طرف سے اور سرطاج بیگ مال کے طرف سے شہریان کو پور خلوص مبارک بات تمام گراہ کوکو اور تمام شہریان کو ہمارے طرف سے پور خلوص مبارک بات حجی علی بھائی سرطاج بیگ مال چیلی پورا اور انگابات خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر حکومت ہند کر رہی ہے دستور ہند کے مطابق کام اور رکھا جا رہا ہے ملک کے سبھی باشندوں کا خیال شہر اور انگاباد میں یوم جمہوریہ کے پروگرام سے ٹرانسپورٹ منسٹر دیوہ کر رہا ہوتے کا خطاب شہر اور انگاباد میں جو شکروں سے منایا گیا ملک کا سترواں یوم جمہوریہ شہریان نے دی قومی پرچم کو سلامی اور کیاہ بولمتنی کا مظاہرہ مختلف پروگراموں کا انعقاد اور صداد گارڈن چڑھیا گھر میں تفریق کے لیے آنے والے معذور لوگوں کے لیے مصفل انتظامیہ نے شروع کی ای رکشہ فری سرویس مہر کے ہاتھوں ہوا افتتہ اسی کے ساتھ ام سین اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں قاضی مہددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ